تو اگر میں آپ کو بولوں کہ یہ یہ اور یہ اور یہ بھی میں نے صرف کچھ منٹوں میں بنائے تو کیا آپ میری بات کا یقین کروگے ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کا سواگت ہے یا میں بول سکتا ہوں ایک ٹول کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں ایک ٹول کے بارے بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ بیگنر ہو آپ کو کچھ نہیں آتا تب تو یہ آپ کے لیے وردان ہے آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان کر دے گا اگر آپ بیچ میں کام کرتے ہو مطلب آپ کو تھوڑا بد پاور بھی آتا ہے آپ کام کرتے ہو آپ کسی بھی لیول پہ ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہے کیونکہ یہ کافی ساری آپ کو آگے جا کے ہیلپ کرنے والا ہے اس پہ میں قریب تین مہینے سے کام کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ریویو دے پاؤں تو میں نے تین مہینے میں جو انسائٹس دے گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتا پاؤں گا کہ آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے تو ویڈیو بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے تو بینہ کسی دیری کے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے تو کروم کھول لیں گے ٹھیک ہے کروم کھولنے کے بعد ہم کچھ سرچ کرنے والے ہیں اس پہ جس کا نام ہے موکاپ ڈاٹ اے آئی ٹھیک ہے جیسے آپ سرچ کرو گے آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ جب آپ دیکھو گے تو آپ کو صاف صاف نظر آ رہی ایک چیز لیے ہوئی کریٹ سٹننگ ڈیش پورٹ موکس ان مینٹ پر اس میں ایک چیز میں ویریفائی کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ہے مطلب کیا اس سرچ میں مینٹس میں کریٹ کرتا ہے مطلب ہم کیا اس میں موکس کو کچھ ہی مینٹس میں کریٹ کر سکتے تو اب ہی ہم آگے جا کے اس چیز کو ٹیسٹ بھی کریں گے کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں پر اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور یہ کیا ہے تو بیسکلی یہ ایک وائر فریمنگ ٹول ہے اب ایکزامپل کے لیے آپ سمجھ سکتے ہو جیسے کہ آپ پہلے ڈیش بورڈ کو یا پھر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کو ڈراؤ کرتے تھے ڈیش بورڈ کو کچھ اس طریقے سے اب کیا کروگے وہ والا طریقہ آپ بالکل اپنی لائپ سے ہٹا دوگے جب بھی آپ کو آپ کے مینجر یا باس یا ٹیم لیڈ یا پھر کلائنٹ بولے گا کہ مجھے ایک ڈرافٹ چاہیے کہ آپ اس طریقے کو کس طریقے سے شوکیس کروگے یا ڈیش بورڈ کو ڈیزائن کروگے تو آپ کو اپنا فائنل ریزلٹ سبمیٹ کر دینا ہے کچھ اس طریقے کا بنا کے جب وہ ڈیزائن یا وہ موقعپ آپ کا اپروو ہو جائے اس کے بعد آپ کا سارا کام ختم بس آپ کو ڈیبلک کرنے کے آپ کے پاس ایک ڈیزلٹ ہوگا ایک موقعپ ہوگا آپ ایز ایز اس اس موقعپ کے بیس پہ ڈیزائن کو یا پھر ڈیش بورڈ کو بنا سکتے ہو بٹ یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کیا یہ ٹول باقی ٹول سے الگ ہے مطلب بہت سے لوگ بہت سے لوگ ابھی فگما پہ 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 پور پوائنٹ پہ ایسے موقعپ کو بناتے ہیں اور بھیجتے ہوں گے تو وہ ظاہر سے باتیں کمپیٹ کریں گا اور میرے من میں بھی کوششن آئے گا اور آپ کے من میں بھی کوششن آئے گا کیا یہ باقی ٹول سے الگ ہے اور ہے تو کیوں ہیں بیسکلی بات کی ٹولز میں کیا ہے اگر میں آپ کو لائیو اگزامپل دکھاؤں یہ ٹھیک ہے اور پٹ اس سے پہلے ہم ایک بر اس کو لاغن کر لیتے ہیں اور آپ کو سرچ میں دکھاتے ہیں کہ یہ کیوں الگ ہے ٹھیک ہے تو جب میں لاغن کرنوں گا مجھے سب سے پہلے تو ایک چیز ملے گی یہ سیکشن ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسی آپ اس سیکشن میں جاؤ گے ٹیمپلیٹس والے سیکشن میں تو آپ دیکھو گی کہ آدھا کام آپ کا یہیں پہ سول ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بنے بنائیں کئی سارے ٹیمپلیٹس مل رہے ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہو دیکھ رہا email marketing cash flow report e-commerce sales dashboard ٹھیک ہے یہ سارے آپ بس click میں ایک click میں use کر سکتے ہو جیسے کہ میں sales والا use کرنا چاہتا ہوں بات use کرنے سے پہلے ایک اور بہتری یا پھر اچھا feature آپ کو دکھا دوں کہ میں اگر اس کو view کرنا چاہوں یہاں پہ live view تو وہ بھی کر سکتا ہوں live پہ click کروں گا ابھی اس نے وہ power via والی coming soon ابھی ہم power via والی report بھی آپ کو کوئی ایک دکھائیں گے اس سے بہلے ہم tableau والی دیکھتے ہیں تو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ live view آگیا ہے تو آپ کی report power via یہ tableau میں جانے کے بعد کچھ ایسی نظر آئے گی یہ ہم کو اس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ filter button بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم power via میں کر سکتے ہیں اور اس template کو use بھی کر سکتے ہیں پر use کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کو ایک سیم power via کا دکھا دیں because آپ کو تو پتہ ہی ہم power via بھی زیادہ ویڈیوز بناتے ٹھیک ہے ایک report ہمیں ملی cache لو کر کے اگر میں اس کو live دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے report یہ power via میں کیسی نظر آئے گی تو میں نے live view پہ click کر آ تو ابھی دیکھوں گے آپ یہ template یہاں پہ کھل گیا ہے کتنا زبردست اچھا template لگ رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں یہ آپ power via میں easily کر سکتے ہو اور اس میں بھی easily کر سکتے ہو ٹھیک ہے basically یہ موقع جب آپ بھیج ہو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو دیکھ رہا کتے سہی ہیں یہاں پہ tables وغیرہ یہ کے pay card بھی آپ بنا سکتے ہو slicer بھی لگا سکتے ہو table second page چلو ہم ایک بار ایک report کو لے کے دیکھتے ہیں اس کو ہی لیتے ہیں یا پھر اس کو رہنے دیتے ہیں ہم کوئی complicated والی لیتے ہیں جیسے کہ like یہ والی چلو یہ لیتے ہیں ہم نے use template پہ click کر آ تو یہ open ہو گا یہاں پہ open ہونے کے بعد ہم اس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں ہم اس کا رکھ دیتا بھی my report ٹھیک ہے my report رکھ دیا تو یہ project میرا ہو گیا میں اس template کے use کر سکتا ہوں اگر میری requirement اتنے ہی ہے اس میں کچھ مجھے modifications کرنی ہے تو میں اس لی modification کر کے اس کو بھیج سکتا ہوں otherwise میں اپنے حساب سے بھی چیزوں کو adjust کر سکتا ہوں کیسے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ نہیں آ رہا سب سے پہلے add screen پہ click کرتے ہیں مطلب کہ مجھے ایک اور page add کرنا ہے یہاں پہ جیسے add screen پہ click کر رہا ہے ایک page load ہو رہا ہے تو یہ page open ہو گیا ہے اب اگر میں آپ کو comparison کر کے دکھاؤں گا کہ یہ tool باقی tools سے الگ کیوں ہیں اور اتنی اچھی functionality آپ کو کیوں دیتا ہے تو live example دکھانا چاہتا ہوں اگر مان لو میں figma پہ ہوتا اور مجھے ایک design کو بنانا ہوتا یا ایک template کو بنا کے اسے بھیجنا ہوتا سب سے پہلے میں کیا کرتا یہاں پہ ایک shape لیتا پہلے سیم جیسے کے size رکھتا اس کا پھر مان لو مجھے ایک chart چاہیے اس پہ background چاہیے اس طریقے کا اور background ہونا چاہیے white اور پھر میں ایسے کر کے charts کو draw کرتا یا کچھ icon لگاتا دیرے دیرے لگ مجھے گھنٹا لگتا یا ڈیرے گھنٹا لگتا یا اس سے بھی زیادہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کئی چیزے اس میں ایسے مل جاتی ہیں مجھ میں ایسی کر دیتا جو میرے لیے پور بی ے میں کرنا بہت tough ہوتا ایک one of my favorite example کے ہم کئی بار design میں اور آپ نے بھی دیکھاؤ بار چارٹ جو ہوتا اس کو ایسے رکھ دیتے کئی بر کیا کرتے ہم بار چارٹ بنا رہے ایک دو ہم یہاں چارٹ بنانے جا رہے اور چارٹ کی طرح شیپ بھی دینا پڑے گی پہلے تو اس اگر مجھے data label set کرنے تو میں یہاں پہ لکھنا پڑے گا ایسے کر کے کچھ اور اگر میں چاہوں گا دھوکے سے یہاں پہ میں اس کی borders کر دی رہا ہوں جو کہ اچھی لگتی اور ماللو report بھی client نے approve کر دی ماللو mock up بھی client نے approve proof کر دیا تو یہ match power v میں نہیں کر سکتا یا ماللو میں نے اس کا size بہت چھوٹا رن دیا ٹھیک ہے تو یہ power v میں میرے set نہیں ہوں گے مطلب کہ اگر میں دکھاؤ آپ کو جب میں اس کو بہت چھوٹا کرتا ہوں تو دیکھو گے آپ یہ گائب ہو جاتا تو میں ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتا یہ سارے issues آئیں گے اس tool میں ایسا نہیں ہے اب میں نے یہاں پہ draw کر آپ کے سامنے chart اور یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھو آپ اس chart کا option ملے گا جو میں draw کر نا چاہ رہا تھا bar chart یہ bar chart تو میں نے drag and drop کر کپنی آسانی سے میرے کو chart مل گیا اور میں data کو adjust کر سکتا ہوں مجھے یہاں پہ زیادہ data چاہیئے تھا اور ادھر کم چاہیئے تھا تو simple write کر سکتا ہوں اب یہاں پہ کچھ لوگ canva سے بھی آئے ہوں جو چیز پتا ہوگی کہ canva میں ایسے option ہے canva بھی کھول لیتے ایسے option ہے جس میں ہم charts کو add کر سکتے elements جیسے کہ مجھے یہاں پہ bar charts چاہیئے میں نے drag and drop کر دیا drag and drop کر دیا drag and drop تک ٹھیک ہے data بھی edit کر پا لیکن اس میں پہ easily access نہیں کر پا جیسے کہ میں آپ کے bar chart add کر ایسی میں کوئی اور bھی add کر سکتا ڈونٹ chart drag and drop مجھے کئی option مل دیکھ رہو یہاں پہ kpi وغیرہ بھی add سکتا ہوں کتنی آسانی سے میں دو chart لے لیے اور میں ان میں بھی میں نے جیسے بھی بتایا کچھ option ہوتے مجھے چاہیے ہوتے جیسے drop down چاہیے یہاں پہ لگانے کے لئے جو میں اس پہ لگا پہ ہوں تو مجھے drop down دکھانے کا option مل رہا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ میں اس طریقے سے ہوگے area chart بھی مل ہے اب دیکھو میں سامنے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ axis ہے یہ پہ title on off کر سکتے دیکھ رو grid on off کر سکتے سیم power بھی اگر آپ دیکھو گئے کھلا ہوا ہے یہ پہ بھی لگ بک same option ہے marker ہے دیکھو marker دیکھ رہے آپ سیم اگر میں دیکھو گئے یہاں پہ marker on off کر سکتا ہوں easily lines shade stroke وغیرہ سب سارے power وی والے features مل دیں اور جب آپ اس طریقے کا mock بنا کے بھیجو گے اپنے client کو یا پھر اپنے boss کو یا کسی کو بھی تو ظاہر سے بہت زیادہ satisfy ہوگا آپ ورک سیٹ اور presentation سے اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کی ایک layer کم ہو جائے گی آپ کو بعد میں بس dashboard کی development ہی کرنی ہے اگر میں چاہوں تو charts کو کئی بھی drag and drop کر کے لگا سکتا ہوں اور ساتھ ہمیں اس میں کئی سارے اور option ملتے جیسے کہ دو charts جو ہیں جیسے funnel chart یہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں بہت easy دیکھو اس میں options ہیں filter وغیرہ لگانے کے ٹھیک ہے اتنی آسانی سے funnel chart بھی لگا دی یہ chart بھی لگا دی اور کچھ extra چیزیں ملتی ہیں جیسے header ہو copy paste نہیں کرنا کوئی group buy نہیں کرنا کوئی text بس اگر enable disable کرنا تو وہ کرنا پڑے گا ساتھ ہم ان کے data کو edit کر سکتے جیسے ہم نے باقی data کو edit کر آئی اس میں ہمیں سارے options ملتے ہیں اب آپ کے سامنے ہم kpa card بھی رکھ دی اب جیسے filter لگاتا ہوں یہاں پہ header رکھتا ہوں تو یہ header میں add کر سکتا ہوں تو بات تو صحیح ہے میں کچھ minutes میں dashboard بنائی sorry dashboard کا mockup بنائی جس کو میں easily بیش سکتا ہوں اور ایک بات تو سچ ہے کہ میں کچھ minutes میں بنا پارا اگر اگر یہاں کا create ہو گیا اور جیسے میں نے بتا آپ title اگر آپ add سکتے جیسے کہ یہاں پہ ACT value ہوتی تو میں ACT value ڈال سکتا تو یہاں پہ مان لو previous year value میں just example لئے ڈال رہا تو میں یہ ساری چیزیں add کر کے client کو دکھا سکتا ہوں اگر اس نے بولا ہوتا کہ مجھے bar chart میں میرے کچھ product چاہیے یہاں پہ listed تو میں product name ڈال دیتا اس کو دکھانے کے لئے کہ آپ کے product اس طرح سے دکھیں گے اور اس میں کئی سارے option ہے جیسے آپ image add add image add add image add add and elements اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بہت تیزی سے updates آ رہے تو اب مجھے کچھ time ہوا ہے اس کو use کرتے اور میں دیکھا کافی سارے اس میں نئے feature آئے جن کو use کر سکتا ہوں اس میں ایک اچھا feature ہے اگر یہ dashboard ہے ٹھیک ہے میں ایک ساتھ dashboard overall thing change کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ theme option ہے جہاں پہ میں easily ایک click میں پورے dashboard کی theme change کر سکتا ہوں دیکھ رہا کتنا زبردست option ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تو مجھے manually color change نکرنا پڑ لائے اور اس کو دو تین color combination کے ساتھ template دے سکتا ساتھ ساتھ میں custom بھی change کر سکتا ہوں جیسے custom create کر سکتا ہوں یا اسی کو manage کر سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ option ہمارے پاس ہے تو let's say میں یہ color رکھتا ہوں یا میں logo سے رکھتا ہوں یا میں logo کتنا رکھتا ہوں تھوڑا سا تاک theme کے ساتھ match کرے دیکھو اب کیا ہوتا ہو سکتا ہے مجھے cards change کرنا پڑتے تو یہاں option بھی ہے کہ آپ یہاں پہ change کر سکتا ہو ایک click میں تو ہو سکتا ہے مجھے normal بارے رکھنا ہوتے تو میں ایک click میں just اس کو یاد تو ایسے کر لیتا change اگر میرے data نہ اگر یہ ہوتا تو دیلیٹ کر کے copy paste پھر سے کر دیتا تو بہت fast چیزیں بہت زیادہ تیز ہو رہی ہیں یہاں duplicate کا button ہے میں duplicate click کروں گا same as it is duplicate کروں گا یہاں duplicate ہو جائے گا پھر سے میں ایک اور duplicate کر رہا ہے یہاں پہ ایک اور card آگیا duplicate ہون کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک بہت duplicate کر ایک اور card آگیا ٹھیک ہے ایک feature یہی جو میں نے آپ بتایا کہ ہم سب پوری theme کو ایک ساتھ handle کر سکتے آپ کے پاس ایک option کہ آپ manually بھی کسی ایک element کا theme change کر سکتے جیسے design customization میں گئے یہاں پہ آپ چینج کرنا چاہتے theme تو یہاں سے choose کرا آپ نے change ہو گیا تو یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہو otherwise آپ پورے theme کے ساتھ sync رہنے تو زیادہ بہتر ہے آپ کو اچھے سے access کر پا رہا مجھے shadow چاہیے ہو تھی سب elements میں تھوڑی سی تھوڑی پھوڑی میں ہلکا کر سکتا ہوں shadow کو ساتھ اگر میں نے جیسے بتائے اس کی shadow نہیں چاہتا header کی تو میں یہاں پہ گیا میں off کر دی تو header کی shadow آپ دیکھ سکتے ہو خود بے خود چلی گئی ہے اب اس میں ایک اور option ہے کہ آپ image بھی choose کر سکتے یا borders کو راؤنٹ رکھتے پہلے میں borders کو راؤنٹ رکھتا ہوں جو کہ مجھے اچھ رکھتے ہلکی سے راؤنٹ رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے جیسے بتائے کہ ہم image choose کر سکتے چلو image choose کر دیکھتے تو image choose کرنے کے لیے image بنا سکتے یا پھر جلدی کے چکر بھی image بنا دی رہا تو image کے تھوڑے سی design لگ دیتے تاکہ ہلکا design کے purpose سے ہم نے یہ رکھ لائی تاکہ آپ کو دیکھنے کے بعد مزا آئے گا اس کو crop کر لیتے جلدی سے crop ہوگی ہم اس کو save کر کے اور یہ image background image کے طور پہ choose کر دیکھ ہم image option کو on کرا ہم یہ option یا image choose کرنا چاہتے تو image آگئی ہم image choose کر لیا اب image اچھی سی آگئی اب مالو میں image جیسی choose کری میری theme تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوگئی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے تو اب میں کیا کر سارے colors change کر ہوں نہیں ہمارے پاس آپ کو پتائے کہ سارے colors ایک ساتھ handle کرنے کا option ہے تو میں ایک 7 colors کو اس theme کے ساتھ sync کر دیا logo کو آف کر دیتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہاں ہم کم seconds میں کافی ساری چیزیں کر پا رہے اور باقی اس کے باد تو آپ title vital اس کے data کی according رکھ سکتے ہو جو بھی data آپ کو دکھانا ہے تو اس سے آپ کئی سارے features کو سمجھ گیا ہوگی اس tool کی importance کو سمجھ گیا ہوگی کہ کیسے use میں آتا یہ باقی tools کی مقابل یہ کیوں اچھا ہے ہمارے لیے دوسری اور ایک اور اچھا feature اس کا یہ ہے کہ مانو میں یہ موقع بنا لیا تو اب یہ اس کو نکال لوں گا کیسے share کیسے کروں گا تو میرے پاس اس کے لئے بھی کافی سارے options میں share button کلک کرتا ہوں ایک window open آتی سب سے پہلے تو میں export کر سکتا jpg ya pdf وغیرہ میں آپ options ہیں select کر کے اس کے بعد یا تو مجھے code چاہیے تو میں code نکال سکتا ہوں یہ والا code generate کر کے اگر آپ کو پتا ہے اگر جب report publish کرتے ملتا ہے اگر کسی کو دوں گا یہ اگر کسی میرا open ہو گا ایسے کر تو یہ report view کر پائے جو بھی جس کے پاس بھی یہ جائے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک share option ہے جس میں کسی کا email ڈال کے share کر سکتا ہوں multiple permission دے سکتا ہوں کہ view کر سکتا یا اس کے comments دے سکتا ہے جو بھی comment دے گا وہ مجھ کو نظر آئے گی ابھی کے لئے میں اپنا email ڈالتا ہوں جیسے email ڈالا یہا پہ invite پہ click کر دیتا ہوں can comment اور ادھر بھی choose کر دکھتے ٹھیک ہے میں نے invite پہ click کر دیکھتے آپ کیا ہوتا ہے اب invite link مجھے پہنچی ہوگی اور اس سے میں اس dashboard کو view پر سکتا ہوں تو یہ invite link پہنچ گئی ہے مجھے یہاں پہ میں اس کو accept کر کے اس project کو view کر سکتا اگر آپ نے login نہیں کر رہا ہے تو آپ login کن کمپ سری یہاں پہ دیکھ سکتے آپ میں یہاں پہ کچھ بھی کہ سکتا ہوں میں یہ comment چھوڑ دی i need line chart for monthly sale چاہیئے تو یہاں پہ just comment ڈال دی میں اب یہ comment مجھے بھی نظر آئے گی بار اگر میں آپ کو دکھاؤ login کرتے اس کو میں open کر اس کو تو open کرتے اگر آپ دیکھو کہ یہاں پہ comment نظر آ رہی ہے i need line i need line chart for monthly sale کتنا اچھا کتنا آسان ہے جیسی میں اس کو phone کر دوں گا ٹھیک جیسی میں اس کو مطلب میں نے یہ کام کر دیا تو میں اس کو mark as resolve کر سکتا ہوں تو یہ resolve ہو جائے گا کتنا آسان کتنا اچھا ایک tool ہے جس پہ آپ اچھے سے instructions دے سکتے ہو جب بھی آپ کو changes کر و گے اپ client کو mail کر سکتے ہو یا اس کو یہ پہ دکھ جائے گا اور آپ کو comment کر سکتا ہے باقی سارے changes کے ساتھ اور changes reflected ہوتے رہیں گے تو آپ overall functionality باقی سارے options اور use کے سمجھ گیا ہوگی اس tool کا اور آپ کو اچھے understanding ہو گئی ہوگی اس tool کے بارے میں تو ہم جا رہے ہیں sample designs کو اور جس طریقے سے ہم ایک الگ look میں dash words اور چیزیں بناتے تو وہ جنرل purpose کے لئے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز possibilities نہیں جو ہم نہیں کر سکتے جو باقی ساری چیزیں کرتے ہیں پاور بھی آئی ہوئے ہیں تو چیزیں بھی دوسرا image لیتا پہلے تو پر اس سے پہلے ایک element ڈال دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم ایک chart لیتے bubble chart مجھے bubble chart use کرنے کا دل کر رہا یہ من کر رہا بہت تو میں bubble chart لے لیا تو میں جیسے add کر یہا پہ آگے bubble chart اور میں اس دیتا بہت کم ہے اتنا ڈیٹا ہو سکتا ہے میرے زیادہ ہی تو میں اس کو پہلے edit کرتا ہو اور اس series بڑھا دیتا ہو سکتا ہے ہم line بھی add کر سکتے اس کے ساتھ properties میں جا کے ہم اس کا marker کو بڑھا کر سکتے اور shade کو کم کر سکتے ہم کام کریں گے سب ایک ہو جائے گی تو دیکھو background جیسی میں ڈالا اب بھی سے اچھا لگنے لگا ہے تو میں نے bubble chart لگا دیا اب میں اس کے ساتھ چاہتا ہوں کہ جلدی سے دو donut chart لگا دوں یہ میرے category کے لیے و product کے لیے میں لگا سکتا ہوں میرے dashboard کی design کے لیے تو کچھ random designs ہم بہت زیادہ جلدی بنانے کے try کریں گے اب ایک اور چیز ہم کئی وقت data labels کو off رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم یہاں بھی data labels کو off کر دیں گے properties میں جا کے data labels کو off کر دیا اب ہم کچھ KP cards ڈال دیتے KP cards کیسے بھی ہو سکتے ہم نے یہ لیا اس کو ڈال دیا copy paste اس کو copy paste کر دیا اس KP card کو سیم ایک اور KP card لیا اس کو copy paste کر دیا ایک اور KP card لے کے اس کو copy paste کر card کر دیکھ تو اب پھر سے وہی بات آ گئی کہ میں نے الگ background گنایا تھا but design کے color دوسرے میں chart سے collect تو اب میں کیا کر سکتا ہوں match کرنے کے لئے یہاں پہ مجھے click کر کے template کو ڈھون ڈھون پڑے گا جو میری theme کے ساتھ match کر اور اس کو select کرنا پڑے گا میں سارے color template کو choose کر دیکھ پا رہا کہ میری theme کے ساتھ کون سے color match کر رہا تو دیکھو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے میں one by template choose کر اور میں یہاں پہ choose کر کر دیکھ پا رہا ہوں main major چیز کیا ہوتی ہم کسی بھی mock up کو بناتے ہیں color ڈھو 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 already آپ templates مل رہے ہیں جن کو easily one by one click میں use کر پا رہا ہو ٹھیک کافی videos میں یا میں کافی mock ups بناتا ہوں تو مجھے major issue یہی آتا ہے best color کون سے رہنگے جب تک آپ dashboard colors best نہیں ہو template تب تک اچھا نہیں لگے گا یا آپ theme overall اچھی نہیں لگے گی تو اب جیسے کہ میں بتایا تھا shadow کو ایک ساتھ control کر سکتا ہوں تو میں اس کے لئے shadow کو off کر دیتا ہوں shadow off کرتے یہ ہوا اب stroke کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ stroke میں بڑھا سکتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتا stroke کو میں add کر رہا رہا تو دیکھو کتنی جلدی ہم نے اپنا first mock-up بنا لیا ہے ہو سکتا ہے کچھ minutes میں ہی بنایا ہو آپ time دیکھ کے بتائیں کہ ہم نے کتنی جلدی بنایا تو یہ ہی ہے اس tool کا کمال چلو اور design کرتے اور explore کرتے ایک اور design بنا کے دکھاتے ہیں random آپ کو بہت minimal سا بہت آسان سا بنائیں جو کہ car dashboard کے لیے جو ہم نے پہل لے بھی کر رہا اور میں decent میرے پاس رکھائیے میں بنا رہا تھا تو میں اس کو use کر لوں گا ٹھیک ہے یہ backgrounds آپ کہیں بھی بنا سکتے ہو تو ایک میں رکھا تھا یہ تو میں اس کو use کر لیے لیکن مجھے کوئی element پائلے ڈالنا پڑے گا تو میں column chart ڈال دے یہا پر دیکھو یہا پر بہت آسانی سے column chart آگیا ٹھیک ایک column chart آگیا دوسرا میں ہو سکتا ہے line chart ڈالنا چاہتا ہوں یا area chart ڈالنا چاہتا ہوں چلو line chart use کرتے area chart بہت use کر لیا تو ہم نے ایک بار line chart ڈال دیا اس کے بعد ایک ایک چار use کر لیتے پھر سے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ fast کر رہے ہیں اتنا زیادہ کیسے fast کر سکتے اب بس مجھے ایک click chart کو adjust کر باقی تو آپ کو بتائیں میں اگر مجھے اس میں ایک slicer لگانا ہوتا ٹھیک ہے میں drop down کرتا drop down آ جاتا اب مانگ لوں مجھے اس میں ایک kpi چاہیے ہو دی چلو یا پھر اس میں چاہیے ہو دی add-ons میں دیکھتے کیا کیا ہمارے باس kpi text button چاہیے ہوتا چلو میں detail button لگا دی ایک button دو بھی لگا سکتے اس button چاہیے ہوتا اور اس کو میرے data levels off ہوتے اور اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیتے ہم چلو بند کر دیتے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں نے یہ کر پھر سے وہی بات آ لی کہ اب مجھے اس کے لیے best color best template ڈونڈ تو مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے design میں جانا ہے اور بس ایک best template choose کرنا جو اس بولی ہی رہا تھا اتنے میں choose کر لیا اب اگر آپ دیکھو گے یہ template best لگ رہا ہے مطلب اتنے اچھے templates ہیں ایک click میں use کر پا رہا اور color combination بھی match کر رہا اب میں چاہتا ہوں charts کے نیچے shadow ڈال دوں تو اس میں shadow کو off کر لیتے ایک click میں اور یہ shadow کو تھوڑا سا dark کر دیتے بہت آسان چیزیں spread کو بڑھا دیتے یہ tan کر دیتے یہ پہ جب color choose کر سکتا shadow کا dark blue بہت آسان ہم نے ہمارا دوسرا template تیار کر لیا ہے آپ کے سامنے جیسے کہ صحیح بات تھی جو لکھی تھی فرسٹ پیج پہ لکھی تھی نا ہمارے کیا لکھی تھی تو ہم نے جو starting میں دیکھی تھی ایک بات create stunning dashboard mocks in minutes یہ بات سچ ہو گئی ہے اور دوسری چیز یہ بھی important ہے کہ سچ تو ہو گئی ہے پر یہ جو beginners ہیں جن کو design کا اتنا idea نہیں ہے templates نہیں بنا سکتے تو یار ان کو بہت اچھے سی commands مل رہی اس پہ بہت آسان اس design کر پائیں templates کو بنا پائیں گی I know ہر کسی designing skills اتنی اچھے نہیں ہوتی تو بہت easy to use ہے اور templates جو ملیں گے آپ ان کو modify کر بنا سکتے templates جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ templates جیسے کہ آپ دیکھ رہو میں نے ایک background change کر آئے تو سب کے background change ہو گئے اور design بھی اچھی لگ رہی ہے تو یہ ہے اس tool کمال اب یہ تک نہیں رکھتے چلو اور designs بنا کے دیکھتے چلو ایک اور page add کرتے اب پھر سے میں try کروں کہ میں کتنی تیز بنا پاتا ہوں جیسے کہ آپ نے کافی designs میں دیکھا ہوگا ہم sidebar ڈالتے تو sidebar ڈالنے کے لیے دیکھو یہاں پہ ایک option ہوگا اب اس میں ایک option آئے نہیں ہے ای but hope وہ add ہو جائے option i think اب میں اس کو background کاف کرتا ہوں تو basically یہ trick ہے سمجھو آپ جو میں explore کر لیے جیسے کہ آپ لے پاؤ گئے یہاں سے تو میں image کو option choose کر آئے اور یہاں پہ میں properties میں جا کے image choose کر لیتا ہوں پوری white image لیلی تو دیکھو یہ white میری layer ہو گئی ہے تو یہ میں نے ٹھک خود سے ٹون ڈی ہے جس کو آب آرام سے use کر لینا اور یہ side bar ہو گیا میرا اور اس کے بعد میں background کا color رہ سکتا ہوں یہاں canvas سے میں let سے رکھنا چاہتا ہوں blue ٹھیک ہے میں میں اتنا زیادہ blue رفنا چاہتا ہوں جو ہم نے recent میں ایک بنایا تھا Olympic color dashboard اس میں اس طریقے کا color تھا تو ابھی کے لیے ہم اس کی borders کا stroke کر دیتے ہیں کم ٹھیک ہے zero کر دیا اس کے بعد ہم چاہتے اس کے پہ ہم slicers رکھ جیسے کہ slicers ہوتے ہیں ہمارے سب کو پنا تو ہم slicers کو یہاں پہ ایک دو تین اب ہم کیا کرتے ہم add کر دیکھتے ہیں کے pay cards جیسے ہوتے ہیں normally اوپر کو ہم کوئی الگ سا use کریں ہم let's say use کرنا چاہتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اپ کی ہم یہ والا use کر دیکھتے اس کو copy paste کرتے اور ایک بار اور copy paste کرتے اس کو ٹھیک ہے یہ پہ بس تین رکھتے آپ کی تین رکھتے زیادہ نہیں رکھتے اس کے بعد ہم آپ کی کیا کرتے ہیں یہ پہ رکھتے ہیں line chart اس کے نیچے ہی line chart رکھتے کیونکہ کوئی بھی data ہوتا ہے date wise اس کو ہم زیادہ تر report پہ monthly والا chart تو ہوتے ہی ہمارا ٹھیک ہے اب دو donut chart لے لیتے bottom کے لیے دو donut chart bottom پہ لگا دیتے یہاں پہ ایک اور دو ٹھیک ہے بہت آسانی سے لگا دی ہیں ان charts کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے اب ہم اپ کی map balla بھی chart use کر کے دیکھتے جو map balla ہمارا ہوتا ہے جلدی سے map balla لے لیا ہم نے ٹھیک بہت بہت آسانی سے کر سکتا ہوں بس drag drop کر کے تو اگر مجھے یہ chart چھوٹے کرنے ہوتے تو اگر اب مجھے یہاں پہ legend کر کے کچھ ہوتا ہے option اس کو off کر نا ہے جیسے کہ ہمارا اس پہ ہوگا map پہ properties میں جا کے ملے آئیے اس کو off کر سکتے ہیں تو map یہاں پہ آپ دیکھو کہ power b میں آپ کو اس طریقے سے ملتا ہے جس کو us والے کو ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے same map ہم یہاں پہ use کر پا رہے ہیں اب مجھے left سے funnel چاہیے ہوتی تو ایک funnel لے دیتا میں یہاں پہ funnel chart card اور یہاں پہ add کر لگا دیتا مان لو میں بتایا آپ کو کہ میں 3 kp cards لگا دی stretch کر client بھی بول دی کہ ایک اور kp card add کر دو میں copy paste کر کر دیتا اور میں space cover up کر لیتا یہاں پہ تو یہ اتنا آسان ہے اب میں اس کو نہیں use کر سائز کو بڑھا دوں گا تو changes کرنا اس میں بہت آسان ہے آپ کا بہار بات کا headache جتنا بھی ہے وہ کم ہو رہا ہے اور مزا بھی آرہ ہے چلانے میں تو سب کو suggest کروں گا ایک بار use کر کے دیکھو آپ سب کو بہت زیادہ مزا آئے گا کیونکہ friendly لگا نا فور بھی friendly type تو جب بھی آپ کو project بنانے جاؤ یا پھر develop کرنے جاؤ اپنے کسی بھی project کے لئے اس کو project کے لئے کسی بھی project کے لئے مطلب فری میں use کر سکتے ہو آپ یہ اچھی بات ہے تو آپ آرام سے use کرو اور بنا کے دیکھو mockups بغیرہ تو آپ کو بھی اچھا اندازہ ملے گا تو دیکھو ہم نے پھر سے کچھ minutes میں ایک اور بنا دیا ہے mockup جس کی design ہم نے پھر random choose کر کے اپنے according دکھ دیا تو اس کا color بھی ہم change کر سکتے جس میں manage کرتے اس بار custom سے custom میں گئے ہم اپنی theme بنا سکتے جیسے کہ اگر یہ color مجھے مل رہا ہے مجھے let's say یہ رکھنا ہوتا orange دیکھیں میں نے orange رکھ دیا اور یہ color جو مل رہا ہے دیکھو گند گند color choose کرتے اگر کیونکہ یہ template میں color دے رہا وہ تو بہت اچھے دے رہا چلو ہم نے دو color choose کریں ہم نے یہاں سے apply کر سب پہ خود پہ apply ہوگے color اور ظاہر سی بات design تو اچھی لگی رہی ہے ہماری same text color بھی change کر سکتے یا کسی بھی چیز کا دیکھ رہا ہے ہمارے پاس کتنے زیادہ options ہیں یہ دیکھو تو چیز رکھیں ٹھیک ہے چلو start کرتے ہم سکھ background image choose کرتے background image میں canva color off کرتے آہا پہ جاتے add image پہ جاتے ایک image choose کر لئیے image choose کرنے کے بعد ہم elements ٹھالتے ہیں اب ki bar chart لیتے اب تک bar chart use نہیں کرا چھوٹا کرتے بار chart کیوں لیا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ مجھے option دکھانا جو بار بے use کرتے properties پہ جا کے اس کو تھوڑا ایسے کرتے ہیں یاد آیا آپ اکثر کرتے تو اپ کی آپ پھر سے donut chart رکھ دیتے ہیں اس سے پیار ہی ہو گئے بہت زیادہ use کرتا ہوں میں ٹھیک ہے ایک donut chart لے لیا ٹھیک size adjust کرتے اس کے بعد ایک line chart لیتے اب ہم line chart میں data زیادہ رکھیں گے مثلا ہم چاہتے کہ دو line ہو دیکھ دو line ہو جیسے ہم نے سوچ ہمیں ایک chart option مل گئے جس میں مطلب ہماری دو key matrix ہے ہم one by one select کر کے دونوں کو compare کر سکتے ایک ساتھ اس کے بعد ایک بار ہم bar chart بھی دو بنا کے دیکھتے ہیں اس بار ہم complicated چیزیں کر رہے ہیں chart تو different charts بنانے try کر رہے ہیں different data کے ساتھ ماندو یہ column chart ہے تو column add کرنے کے لئے ہم data پہ جائیں گے یہ پہ just ایک اور value ڈال دیں گے اور یہ پہ data data enter کر دیں گے دیکھو آپ کتنی آسانی سے data enter کر پا رہے ہیں random value ڈال دیں ہمارا data column chart میں آگیا آپ kp cards different try کرتے ہیں اور different try کرتے یہ ہی والے لیتے اب اس میں data change کرنے try کریں گے تاب کہ آپ لوگوں کو اندازہ ملے تو اس وجہ سے video تھوڑی سی پیشلی باری سے slow ہوگی because ہم data enter کر کے آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ data کیسے enter کر پاؤ گے دیکھے یہاں پہ انہیں add تو کر لیا اب میں چاہتا ہوں یہ positive value یہاں پہ آ رہے ہیں یہ negative میں آئے تو میں properties پہ گیا یہاں پہ دیکھو option ہے میں negative کر سکتا ہوں یہ ایسی رہا ہوں تو red ہو گیا same میں اس کو بھی کر سکتا ہوں یہ negative value ہے ٹھیک اور اور اس کو میں کہتا ہوں کچھ اور یہ yellow کر گئے یہ چیزے کر سکتا ہوں data بھی enter کر سکتا ہوں میں یہاں کتنے بھی ایسے کر کے اور as جیسے ہمیں ہمیشہ کرتے پوری theme کا color ایک ساتھ change کر دیں گے تاکہ ہمارا کام بہت زیادہ آسان ہو جائے تو اچھی theme ڈونتے یہ ڈونتے شاید سے یہ اچھی لگے گی دیکھو یہ theme بہت زیادہ perfect bad مجھے تو perfect لگ رہی ہے باقی آپ لوگ دیکھ لینا سلائسر ڈالتے سلائسر سلائسر ایک سلائسر ادھر دوسرا سلائسر تیسرا سلائسر چوتھ سلائسر تو راؤنڈ نہیں کروں گا میں zero کر دیتا اس کو تو میری پہلے جیسی ہو گئی جیسے کہ پہلے ہم نے کافی سارے templates بنائے اس بار ہم نے کافی تیز ایک اور template بنا لیا اب تک آپ نے دیکھا کتنے زیادہ templates بنائے وہ بھی کتنی آساری سے کتنی جلدی تو میں 100% sure ہوں کہ یہ بات تھی یہ بلکل سچ ہے اور ہم نے اس بات کو proof کر دیا ہے اب یہ نہیں بتا کہ میرے سے اتنا ہی جلدی ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو try کرنا پڑے گا اس tool کو اب مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ نے کتنے منٹ میں ایک mock-up بنایا اپنے آپ سے ایک بات try کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کتنی جلدی کر پا رہا تو one اور last بنا کے دیکھتے کچھ زیادہ complicated مطلب کچھ اچھا سا بہت اچھا سا جس میں کافی ساری complicated چیزیں ہو ٹھیک ہے جیسے کہ finance report ہو جس میں مجھے پروفائل چاہیے فوٹو لگا چاہیے یہاں پہ کچھ kpi card ایسے کر کچھ design چاہیے تو چلو بنانے کے try کرتے تو پھر سے ہم ایک image لیتے تو اب کے ہم grey کرا رکھتے بیگراؤن کا اب تک grey ہم نے use نہیں کرا ہے ہم background کو off کرتے ہم canvas کا color کر دیتے grey ہلکا سا grey کر دیتے تاکہ ہم left bar رکھیں side bar ہم نظر آئے تو اس کے بعد ہم image choose کرتے تو میں complicated چیزیں اس لیے کر رہا میں normal template جو ہے نا وہ دکھا سکتا تھا آپ کو کہ آپ سمجھ پاؤ اگر آپ کو کچھ complex کرنا ہے اس میں تو آپ کیسے کر پاؤ باقی ساری چیزیں تو آپ use ہی کر لوگے بہت easy ہم but ایسے چیزیں اس میں try کر رہا ہوں کہ کیا سچ میں یہ بھائی کو ٹرائی کریں اس کو use نہیں کر رہا ایک بار اس کو use کر کے دیکھ دیکھ یہاں پہ ٹیکس باکس آگے ہے بہاو بہت اچھا یہ تو اب میں یہاں پہ کچھ بھی ٹیکس ایڈ کر سکتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ یہ ڈال رہا ہوں اور یہاں پہ مان لو میرا position ہے data analyst اس کو آپ ایک employee report بھی مان سکتے ہو finance report بھی مان سکتے ہو کوئی design مان سکتے ہو میں ایک person کے لیے ہی dashboard بنانا چاہ رہا ہوں جیسے میری report ہے کسی personal finance report ہے یا پھر کسی employee report ہے اس کے کچھ numbers ہیں اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں بنانا تو اس طریقے سے ہی آپ اس کو دیکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ کچھ kp cards بھی ہوں گے اس کے آگے icons ہوں گے جو انہیں ڈاؤن لوڈ کرے ہوں گے تو میں اس image کو duplicate کر لیتا ایک بڑا duplicate کرتا ہوں ایک بڑا duplicate کرتا ہوں تین icon ہو گئے ہمارے اب ان کو بھی as image بھی choose کریں گے یہاں پہ جیسے properties میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ choose کریں گے ایک icon جو already ہمارے system میں پڑھا ہوگا میبی یہ والا ہم نے اس کو choose کر لی ہمارے system میں already پڑھا ہوگا ٹھیک ہم نے ایک اور choose کر لیا ہے اس کے لیے بھی ایک use کر لیتے ہم یہاں پہ add image پہ ہم نے ایک اور icon choose کر لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم kipay guard رکھیں بٹ اپنے حساب سے ہم صرف number چاہتے مطلب number اور اس کا title number اور اس کا title اب ہم اپنا مطلب man کچھ کرنا چاہ رہے ہم اس طریقے سے چاہتے ہیں آپ کو zoom کر دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے کہ kpi رکھ دی ہم نے but میں اوپر title نہیں چاہتا ہوں اور ٹھیک میں ادھر کا بھی چاہتا ہوں چاہتا ہوں یہ compare value نہ رہے اور اس کو بھی off کر دیتا میرے پاس number آگئے ٹھیک اب یہ value ہے ہم اس title بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ ڈال سکتے ہیں performance یا award ڈال سکتے ہیں award awards دیکھ رہا ہوں کتنا صحیح ہے ہم نے اس option کو الگ طریقے سے use کر لیا 10 20 plus awards ڈال دی ہے یہ award یا score بھی ہو سکتا ہے اب ہم اس کو duplicate کرتے ہیں ہم نے کہ اس کو percentage میں ڈال دی جلو 70% اور score score دے دیتے نام score ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم چاہتے کہ ہم کچھ اور کریں اس میں ہم دے ریٹنگ ریٹنگ ڈال دی چلو سوری ریٹنگ نیچے ڈالتے یہاں تو نمبر ڈالیں گے 5 plus یا 7 plus ڈال دیتے چلو اور decimal بھی لگا سکتے مطلب آپ جو بھی یہاں پہ ڈال دو گے نا وہ لکھ کے آ جائے گا ٹھیک 5 ریٹنگ اچھا سا لگ رہا ہے آئی آپ لوگ کو سائیڈ بار میں مطلب یہ چیز بھی کر لی جو میں پور بی میں کر پاتا اور میں کر لوں آ بہت آسانی سے تو سائیڈ بار تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اب ایک header بھی میں سوچ رہا اہاں پہ add کرو with navigation button یا پہ جس میں آج بھی کیلئے مجھے lowball نہیں چاہیے اور نام ڈال دیں گے my report again my report اور slicer slicer drop down one drop down two drop down two drop down two ڈال دیتے ہیں صرف ban دکھتے ہیں اور یہاں پہ ڈال دیتے ہیں choose year year ڈال دیا ٹھیک ہے اور year میں value آرہی ہوگی top bar ہوگی اب اس کو duplicate بناتے اور یہاں پہ اور shape type ڈال ٹھیک ہے shape type ہے ہماری ابھی کے لئے کوئی shape مانو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ let's say ایک تو پہلے تو ایک side میں چھوٹا سا یہ چاہیے ہوتا ٹھیک ہے میں نے اس کو اس کو پر ایٹ کرا بہت آسانی سے اس کو off کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا radius کو کم کر دیتے اتنا بہت اچھے سے radius کم ہو گیا اور اس میں ایک two kipay card ڈال دی ہم سوچ رہے kipay card add کر دیتے بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے سائیڈ بار کو تو یہ والا report تھوڑا سا slow رہے گا کیونکہ اس میں میں کافی ساری چیزیں کر رہا ہوں بٹ مجھے نہیں لگتا یہ گھنٹوں میں جانے والی ہے because یار اس میں بہت اچھے سے میں access مل پا رہا ہے میرے کو جس سے بہت آسان سے میں چیزیں کر رہا ہوں دیکھو ٹھیک ہے اب اگر مجھے bar chart چاہیے ہوتا یا colon chart لیتے چلو colon chart لیتے یا پھر نواز اس بار دوسرا chart لیتے ہم جاتے variations پہ اور اس کی variations پہ جاتے اس بار ہم لیتے ہیں اور یہ بہلا chart لیتے اس بار چلو یہ والے chart لیتے ہم نے اس کو بڑا کرتے ہیں بڑا کرنے کے ساتھ ہی اس کو بھوڑا سا اس کا ریلیس کم کر کے اتنا کر رکھتے اور اس میں سے ڈیٹا سب بھائرک دوڑا دیتے مطلب سیادہ نہیں ایڈ کرتے ہیں بس ایک دو یا ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں آپ پہ مجھے منور ٹائپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھے سیاد ہوگے ابھی جب کلرز چینج کریں گے تب آپ دیکھنا کوئی اچھا سا کلرز چوز کریں گے ہم اس کے ساتھ تو ابھی ایک اور چارٹ ہے جو میں نے اب تک یوز نہیں کر ہے اور اور بی ای میں وہ ای بی لی 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 اس کو ڈال دیکھ کے واو یہ الگ ہی مطلب بہت awesome ہے بہت awesome چارٹ ہے اور بہت زیادہ واو جیسے میں نے سوچا تا مطلب میں ایسا ہی کر پا رہا ہوں اور report دیکھو آپ کتنے اچھے سے میں ڈیزائن کر رہا ہوں اس میں اتنی تیز شاید سے میرا حال سے مجھے یہ چارٹ ملتا ہی نہیں اس میں اس میں دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس اپنی یا پھر وہ بھی جو بھی employee ہے یا پھر کوئی بھی ہے یا overall performance دکھا سکتا ہوں اگر میں فائنس ریپورٹ ہے تو میں اس منت کی performance دکھا سکتا کہ اس منت کتنا ٹارگیٹ تھا میں نے کتنا چیف کر لیا تو وہ میں اس چارٹ سے کر سکتا ہوں بٹ مجھے نہیں لگتا یہ چارٹ مجھے مجھے ملے گا میں اگر Figma میں بھی جاپ کے سرچ کروں گا اور اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتنے options ہیں مطلب میں کچھ بھی add کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھو value change کر سکتا ہوں مطلب اس میں بٹن میں add کر سکتا ہوں اور بٹن کو remove کر سکتا ہوں ایک بٹن رہے یہ کر جائے گا ٹھیک میں نے button add کر دیا کپی آسانی سے ابھی میں اس کو use کروں گا upcoming videos میں تو ابھی میں بنا کے دیکھتا ہوں کہ میں اس طریقے سے بنا پاؤں گا تو دیکھو میں نے اس طریقے سے رکھا ہو اب یہ چیز آپ کو بہت زیادہ یہ part help دے جب آپ اس سے کام کرنے جاؤ ہوگے جب بھی آپ کو problem ہے تو یہ part دیکھ لینا ایک دو آرے پھر سے وہ problem آگئی بٹ کوئی دیکھت نہیں ہے میں یہ پہ manually add کر رہا ہوں تو یہ score کے لیے ہوتا ہے score ابھی نہیں دیکھ رہا ہے ابھی جب میں اس کے colors manage کروں گا تب آپ کو سمجھ چارٹ کیوں اتنا اچھا ہے تو ابھی میں اس کے off کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں off کرتے ہم اس کے لئے off کر دیتے اور ایک اور chart use کر دیکھتے میں سوچ تو رہ دا اس کو use کر وں یہ والا اب تک میں اس کی use نہیں کر بٹ اب اس یہ والا use کر پیار ٹھیک ہے میں اس میں بھی کافی چیزیں دکھا سکتا ہوں کوئی کسی بھی طرح کا ڈیٹا واؤ مدنب کتنی آسانی سے کتنی آسانی سے ڈیزائن کر لیا main کام آگیا کہ ہم overall colors change کرنا ساتھ ہیں سب کے دیکھو یہ dpa colors ان سے match کرنے کا try جس کام share بلو والا نہیں یہ نہیں match کرے ایک Бار اس کو use کرتا ہے تھنک یہ ہے یہ والا اگر perfect لگے ہو سکتا دیکھو میں خود حیران ہوں کہ اتنا perfect کوئی ٹوول کیسے ہو سکتا کہ اب میں نے مجھے template color منی چیز جا کے search نہیں پر دیکھ لیں بنانا نہیں ہے میں نے ایک ٹیمپلٹ چھوز کریا تو پرفیکٹ لگ رہا ہے میری تھیم کے ساتھ میں بہت زیادہ سپرائز ہوں اب اس چارٹ کو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا جیسے اس کے کلر میں سپیسیوک چینج کرنا چاہتا ہوں کہ یار صرف مجھے اس کے کلر چینج کرنے جو یہ جو بلو والا ہے تو یہاں پہ گیا میں ڈیزائن کسٹومیزیشن میں گیا صرف اس چارٹ کو سلک کر کے یہاں پہ گیا چینج تھیم پہ گیا یہاں پہ آپشن ہوگا میرے پاس مینیج کا مینیج پہ گیا تو یہ والا کلر ہے یہ تو یہاں پہ میں گری رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا پرفارمنس والا اب مطلب یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ پہ پہلے میں کم کر دیتا ہوں یہاں پہ میں سکور دکھا سکتا جیسے کہ ٹوٹل لیپس کے اپنی ہے ڈینیپس یا فر میں نے یہ چارٹس جو میں نے بنایا ہے پہر بیا میں تو یہ وہی چارٹس ہیں اور ایک پورویا ہے مجھے اتنا ٹائم لگا بڑھ میں نے یہاں بنا لیا اور یہ جیسے کہ میں نے بتایا پورویا میں بھی possible ہے میں نے یہاں پہ جیسے بنایا ہے میں پورویا میں بھی بناتا ہو میں نے بنایا ہے دیکھ سکتے ہو کیونکہ سکور ریٹنگ سکور تو اس لیے میں نے یہاں پہ بنایا اور جیسے کہ میں نے بتایا بھائی یہ تھیم والا جو option ہے بہت اچھا ہے یہاں پہ میں اس کا گریہ تھوڑا کم کرنا چاہوں تو بس مجھے اتنا ایسا کام کرنا ہے گریہ کن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہی تا ویڈیو میں اس ٹول کے بارے میں تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا اس ویڈیو میں اور آپ لوگ جا کے ٹرائی کرو اس ٹول کو اور مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ آپ لوگ نے کیسے ٹیمپلٹس بنایا من ہو تو مجھے شیئر کرو لینڈین پہ بنا کے اور سب کو بتاؤ اس ٹول کے بارے میں اور لینڈین پہ اگر آپ میرے کمنشن کرو گے میں آپ کے پوشٹ پہ کمنٹ وغیرہ ضرور کروں گا اور سکور دوں گا جس کا جتنا اچھا ٹیمپلٹ ہوگا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی تھنکیو فور واشنگ اور آئی ہوپ نیکس ویڈیو کے لیے آپ لوگ ریڈی ہوگے